دنیا کا مستقبل اسلام آڑی بوپے مکتب اسلام یا خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجئے مسلم خرم مراد رحمت اللہ علیہ دنیا کا مستقبل اسلام آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آسکتا نہیں میں وحیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوں گی آخر جلوے خنشید سے یہ جمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے عالم کا مستقبل اسلام ہے اگر کل یہ ایک خود تھا تو آج یہ بات آیا ہے کہ اس خود کے حقیقت بن جانے کی گھری بہت قریب آگئی ہے کب اس کا علم تو اسی وحدہ لا شریف کے پاس ہے جس کے دست قدرت میں آسمان سے زمین تک ہر عمر کی باگ ہے قُلْ اِنَّمَا عِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ الْعَرَابِ آیت نمبر 187 کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے لیکن جس کی نگاہیں تاریخ کے باطن میں جانت سکتی ہے اور جو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج آشنا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ گھری تَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَارَابِ آیت نمبر 187 آسمان اور زمین اس سے بھوجل ہیں کا مستاق بن چکی ہے امید کا راستہ اس لیے کہ یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناوزیر تقاضہ ہے اور اس کا ظہور پذیر ہونا اٹھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمیع انسانوں کی طرف سارے عالموں کے لیے اور اہتی دنیا تک کے لیے رسول نظیر اور رحمت ہیں اور اللہ تعالی نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے المجاہد دلہ آیت نمبر 21 وقت لگ سکتا ہے مگر نوشتہِ الٰہی تل نہیں سکتا اس لیے بھی کہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشک روز اول ہی سے عالمی انقلاب کی منزل رہا ہے حجرتِ مدینہ کے پرخطر سفر کی بے سرو سامانی کے عالم میں سراخہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح اقدار کا خاتمہ کہ کنگنوں کی بشارت ہو یا گزو احضاب پانچ حجری کے لیے خندق کھو دوتے ہوئے روم و ایران اور شام و یمن کی فتوحات کی نوید شاہانِ عالم کی طرف قبول اسلام کے دعوت نامے ہو یا سلطنتِ رومہ سے جنگ کے لیے نوہیجری میں طبوع کا سفر یہ سب اسی مشن کی آرزو جستجو اور تکمیل کے مظاہر ہیں اس لیے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسو اللہ علیہ وسلم کے مشن کی امارت آسو اللہ علیہ وسلم کی امت کے سفرد ہے اس لیے اس امت کو اپنے لیے نہیں انکساری انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے اخرجت لنناس بہترین امت خیر امتن قرار دیا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انسانوں کے سامنے گواہ بنایا گیا ہے لِتَقُونُ شَهَدَاءَ الْنَّاسِ البَقْرَ آیت نمبر 143 اور اللہ کی خاطر قسط و عد قائم کرنے اوامین بالقسط انسانیت نمبر 135 کا حکم دیا گیا ہے لہٰذا اثر حاضر میں کار رسالت امت مسلمہ کے ہاتھوں ہی انجام پانا ہے وہ لوگ انجام دیں جن پر آج امت مشتمل ہے یا اللہ تعالیٰ امت میں نیا خون داخل کریں اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے یہ کام بہرحال انجام پانا ہے ادھر خود اثر حاضر کی روح مسترب اور بیتاب ہے کہ شرع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آشکار اور گالب ہو مگرم نے انسان کی بلوغت اور خود مختاری کا اعلان کیا اس کو کسی بھی بالاتر اور بالخصوص خدای ہدایت سے مستغنہ قرار دیا خدا قوم انسانی زندگی سے بے دخل کیا ویا انسان کو انسان کا خدا بنا دیا اور بڑی محنت سے ایک نئے عالم تشکیل دیا لیکن دو صدیہ بھی نہیں گزرنے پائی ہے کہ آج وہ عالم پیر مر رہا ہے اور انسان بے چینی سے ایک جہان نو کی پائدائش کا انتظار کر رہا ہے خدا سے بے تعلق ہو جانے کے بعد انسان نے اپنی زندگی کو اور خدا کی زمین کو فساد اور خوریزی سے بھر دیا ہے روز نتنہی خواشات کی طلب ہے ہر طلب میں روز بروز اضافہ ہے ہر چیز کو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اور جو کچھ چاہے وہ جلت اجلت ملنا چاہیے انسان ہو یا ٹیکنالوجی زمین ہو یا کائنات ہر چیز صرف خواشات پوری کرنے کا ذریعہ بن گئی ہے ہر سینے میں لالچ و حسد کی آگ جل رہی ہے خدا کو بھول کر انسان خود اپنی بھرائی سے غافل ہو گیا ہے زمین کے فاصلے سکڑتے جا رہے ہیں مگر انسانوں کے درمیان نفرت اور لا تعلقی کی ناقابل عبور خلیجیں بھڑتی جا رہی ہیں بیسویں صدی انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ خونی صدی ہے پہلی جنگ عظیم میں پچاسی لاکھ دوسری جنگ عظیم میں پانچ کروڑ سے زیادہ کوریا اور ویتنام میں چودہ لاکھ جیسی مقامی جنگجوم ہیں انسانی جبر و استبداد کے ہاتھوں اور رنگ و نسل کے خداوں کی چوکٹ پر ان سے بھی کہیں زیادہ انسان موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے ہیں ان سے کئی گناہ زیادہ تعداد اپاہچ بنائی گئی ہے سما جی بہران انسان تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہتھیاروں سے لیس ہے کہ ایک بٹن دبا کر پوری نسل انسانی کو چشم زدن میں حلا کر سکتا ہے خاندانی زندگی اس طرح ٹوٹ پھوٹ گئی ہے کہ صرف برطانیہ میں ایک تہائی بچے شادی کے بغیر ناجائز فائدہ ہو رہے ہیں بیس فیصد بچوں کا خاندانوں میں کوئی باپ نہیں ہے آدھی عورتیں شادی سے پہلے اپنے شوہروں سے جنسی تعلقات قائم کر چکی ہوتی ہیں ہر دوسری شادی کا انجام طلاق ہوتا ہے بچوں اور نوجوانوں میں سنگین جرائم میں روز بر روز اضافہ ہو رہا ہے جنید پینکاری کا نظام جس کے بل پر معاشی ترقی قائم ہے ایک گلگلے کی طرح ہے آج جس بینک کے دروازے پر بھی سارے خاتے دار اپنی رقم واپس بانگنے پہنچائے اس بینک کا دیوالیا نکل جائے گا بظاہر انتہائی مضبوط سیاسی اور ریاستی نظاموں میں بھی سیاسی لیڈروں سے ایک عام مایوسی اور بد اعتمادی پیدا ہو چکی ہے اپنی خواہ شوک کی بے لگام تکمیل کی دھن میں دنیا کے ماحول کو ایسا زبرتست نقصان پہنچ رہا ہے جو آئین ممکن ہے ناقابل تلافی اور تباہ کن ثابت ہو دور جدید کے انسان کے اوپر ایسے بے شمار مسائل کا اتنا بھاری بوجھ ہے کہ کوئی ٹنکا بھی اس کی کمر توڑ سکتا ہے ان مسائل کی جڑ خدا بیزار تہذیب ہے اور انسانی زندگی میں جب خدا کا خانہ خالی ہوتا ہے تو اس میں بے شمار جھوٹے خدا براجمان ہو جاتے ہیں پہلے یہ جھوٹے خدا بھی مافوق الانسانی صفات کے حامل سمجھے جاتے تھے اور خدا واحد کی قربت کا ذریعہ بھی اب انسان اتفاق چانس قانون قدرت ذرائع پیداوار جنس سوسائٹی کلچر ٹیکنالوجی نسل رنگ قوم اور وطن جیسے بہرے گھونگے بے جان بطان نو کو اپنے مقدر کا مالک سمجھ دیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ روز بروز تباہی کے گہرے سے گہرے گڑھے میں گرتا جا رہا ہے اسے نجات کی راہ صرف خدا واحد ہی کو خدا اور رب ماننے کے علاوہ اور کچھ نہیں اسی سے وحدت انسان اور امن و سلامتی کی نعمتیں اس کو نصیب ہوں گی اس لئے یہ کہنات بلکل وجہ ہوگا کہ اب غلب اسلام کے بغیر عالم کا کوئی مستقبل نہیں جہان نو کا ایک پہنے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے خود مغرب جو اس دور جدید کا میمار ہے اس حقیقت کو اچھی تر جانتا ہے اس کا دور اب عالم پیر بن کر موت کے کنارے پہنچ چکا ہے اور انسانیت ایک جہان نو کی تعمیر کے بغیر بچ نہیں سکتی بڑے زور شور سے نیو ورلڈ آرڈر نئے عالمی نظام کا نعرہ مغرب کے اس اعتراف کے مترادف نہیں تو اور کیا ہے گیارہ سپتمبر 1990 کو امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے صدر جارج بوش نے کہا تھا ہم آج ایک منفرد اور گیر معمولی تاریخی لمحے کی دہنیس پر کھڑے ہیں خلیش کا بہران برا شبہ بہت خطرناک اور گھمبیر بہران ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ناظر موقع بھی فرہام کر رہا ہے ان آفت زدہ ایام کے گبار سے ہمارا پانچوہ مقصد برآمد ہو سکتا ہے یعنی ایک نیا عالمی نظام اور چھے مارچ 1991 کو یک طرفہ خریجی جنگ میں کامیابی کے فوراں بعد امریکہ کے صدر بوش نے دعویٰ کیا تھا اب ہم ایک نئی دنیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے اُبھرتا دیکھ رہے ہیں اگست 1990 عیسوی سے مارچ 1991 عیسوی تک صدر جارج بوش نے بیالیس بار اپنے بیانات اور تقاریر میں پوری زور و شور سے اس جہان نو کی تعمیر کو مستقبل کی امریکی پالسی کی اساس کرا دیا مغرب اس نئی دنیا کی تعبیر بڑے خوشنما الفاظ میں کر رہا ہے امریکی صدر کے الفاظ میں ایک ایسا نیا دور جو طاقت کے استعمال کے خطرات سے پاک ہو جو انصاف کے قیام کے لیے قوی اور توانہ ہو اور جس میں امن و سلامتی کا حصول زیادہ ممکن ہو بزائر تو مغربی لیڈر اور دانشور کہتے ہیں کہ یہ نئی دنیا اس لیے ناغوزیر ہو گئی ہے کہ یورپ نے اقوام عالم کے درمیان تعلقات کا جو نظام بنایا تھا وہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے نظریاتی کشمکش بھی ختم ہو چکی ہے قومی ریاست بھی مائل بزوال ہے قومنظم بھی شکست کھا چکا ہے ایٹمی اسلحہ اور اسکری طاقت کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے اور اس طرح امن عالم مسلسل توبالہ ہونے کے خطرے کی ضد میں ہیں لیکن مغرب خوب جانتا ہے کہ اصل بات یہ نہیں بلکہ انسان جہان نو کا ضرورت مند اس لیے ہے کہ مغرب کی بے خدا تہذیب اور اس کی عالمی قیادت اندر سے کھوکلی ہو چکی ہے اور اس کی کوک سے اب انسان کے لیے دکھ علم اور تواہی کے علاوہ اور کچھ برآمد ہونے والا نہیں اگر 1914 سے امن عالم بار بار تہو بالا ہو رہا ہے تو وہ بھی اسی تہذیب کی وجہ سے چنانچہ بھی انسان کو امن و انصاف حاصل ہو سکتا ہے تو صرف ایک ایسی تہذیب ہی سے جو خدا واحد کی بندگی پر قائم ہے ہفتہ روزہ ایکنومسٹ کے الفاظ میں مستقبل میں اگر کوئی تاریخ ساز واقعہ رونما ہوگا تو غالباً ان امور کے گرد جو غیب میں ہیں وہ جن کے علم بردار اسلامی بنیاد پرستے ہیں اس لئے جہان نو کی تعمیر و قیادت کے لیے اصل کشمکش مغرب اور اسلام کی اس خدا پرستانہ تہذیب کے درمیان ہوگی جو ہزار سال تک دنیا پر غالب رہی وہ تہذیب یوں کہ اس تصادم میں مغرب کی عالم قیادت دعو پر لگی ہوگی ہمیں اتفاق اس بات سے ہے کہ مغرب کی لیبرٹ ڈیموکریسی کی تاریخ ختم ہونے پر آگئی ہے لیکن اب تاریخ کا ایک نیا دور ہوگا جو اسلام کا دور ہوگا مغرب کے سیاست دا اور دانشور مستقبل کے پردے میں پنہا اس تہذیبی کشمکش کے امکان سے خوب آگا ہے اور اس کے لئے پوری تیاری کر رہے ہیں مغربی ذہن کا خودساکتہ خوف ایک طرف اس کا اظہار بعض دانشوروں کی حالے کتابوں اور مزامین کے انتہا پسند انوانات سے ہوتا ہے اسلام کی تلوہ اسلام کا کھنجر جارہیت پسند اسلام اسلام کا غیز و غزب مسلمان آ رہے ہیں ساتھوی صدی کے بعد اسلام پھر یلگار کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ دوسری طرف سیاست دانوں اور لکھنے والوں کے اعلانات یہ ہیں بخانن لفتا ہے ہزار سال تک انسانیت کے مستقبل کے لئے کشمکش اسلام اور عیسائیت کے درمیان رہی ہے عقیسوی صدی میں پھر یہی ہو سکتا ہے مرفی کے الفاظ میں سر جنگ کے بعد اگر مسلم دنیا تصادم کی نئی سرحد بنتی جا رہی ہے تو بات یہ نہیں کہ ان سے کسی جنگ یا دہشتگری کا خطرہ ہے بلکہ ان کا چلینج کہیں زیادہ بنیادی ہے وہ روز بروز بڑھتی ہوئی سماجی اور سیاسی قوت ہیں جو مغرب کے مسلمہ تصورات پر حملہ آور ہیں مثلا ترقی کے معنی خدا اور انسان کا تعلق اور انسانی زندگی میں ٹیکنالوجی سنتکاری اور اخلاق کا مقام مشہور یہودی مشتشرک برنارڈ لیویس کی رائے میں یہ اب واضح ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسی تحریک اور رویہ کا سامنا ہے جو مسائل اور ان پر کاربند حکومتوں کے ساتھ اختلاف کی سطح سے آگے جا چکا ہے اب تو تہذیبوں کے تصادم سے کم کوئی چیز سامنے نہیں یہ ایک دیرینا حریف کا تاریخ خیرد عمل ہے ہمارے یہودی عیسائی ماضی کے ہمارے لادینی حال کے اور دونوں کی عالمی توسی کے خلاف سیاست داں بھی کم صاف گو نہیں سابق امریکی صدر ریچرڈ ایم نیکس 22 اپریل 1994 نے اپنے مضمون میں کہا تھا روس اور امریکہ کو اپنے تمام اختلافات کے باوجود اسلامی بنیاد پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی تعاون کرنا چاہیے سابق نائب صدر ڈان کوئل نے اسلامی بنیاد پرستی کے خطرے کو نازی عزم اور کومنزم کے خطرے کے برابر کرا دیا سابق امریکی صدر 1981 تو 1989 رونالڈ ریگن متوفیس 17 جون 2004 نے اپنی خود نوشت میں لکھا ہے اسلامی بنیاد پرستی جو لیبرل سکولر حکومتوں کی دشمن ہے دراصل اسلامی نظام کی علمبردار ہے وہ اپنے پیروکاروں کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ مخالد قوتوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے تو شہید ہوں گے اور سیدھے باغ عدن میں جائیں گے اگر اسلامی بنیاد پرستی کو عروج نصیب ہو گیا تو دنیا صدی و قرآنی رجعت پسندی سے دوچار ہو جائے گی خصوصاً اگر ایٹمی اور کیمیائی اسلحہ ان مشتعل مزاج اناثر کے ہاتھ لگ گیا انہوں نے اسے اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنا سیکھ لیا نئے عالمی نظام کی حسین امریکی تصویر کے پیچھے اس کے اسخد و خال بھی کوئی دھکے چھپے نہیں نمبر ایک دنیا کے تمام ملکوں کو تصدیم کرنا پڑے گا کہ امریکہ دنیا کی واحد عالمی طاقت ہے امریکہ کا یہ حدف ہوگا کہ وہ اپنے اس مقام کو برقرار رکھ سکے نمبر دو مغرب کے لیبران ڈیموکریسی اور منڈی کی معیشت جیسے تہذیبی تصورات کی ہتمی فتح کے بعد تاریخ نے اپنی منزل پالی ہے اب دنیا کے ہر ملک کو انہی کو اختیار کرنا ہوگا نمبر تین اب کسی بھی ملک کو خصوصاً کسی مسلمان ملک کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ بالا تر سیاسی قوت کی حیثت سے ابر سکے نمبر چار تیسری دنیا میں خصوصاً خلیج فارس میں امریکی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا نمبر پانچ پوری دنیا میں اہا اسلام کی تحریکوں کی مخالفت کی جائے گی بازائر وقت کا دہارہ جس رخ پہ بہرہا ہے اسے دیکھ کر یہ کہنے میں کوئی تاجب نہیں کہ آنے والی 21 وی صدی کا نام امریکی صدی امریکن سنچوری رکھا جا رہا ہے ایک برطانوی مقالہ نگار ڈیویڈ مارک وانڈ کے الفاظ میں جس نئے عالمی نظام کی دھوم ہے وہ صرف امریکی نظام پین امریکن ہی ہوتا نظر آ رہا ہے روزنامہ گارجن لندن اور ایک امریکن مقالہ نگار بڑے فخر سے کہتا ہے اس نظام میں امریکہ کی حیثت وحی ہوگی جو قرون اسطا کے جاگردار آنا معاشرے میں بادشاہ کی ہوتی تھی نیشنل ریویو مسلم دنیا کی حالت بظاہر امت مسلمہ اور مسلمان ملکوں کا ترقی آفتہ مغرب اور امریکہ سے کیا مقابلہ نہ اسکری قوت اور اسلحہ میں دونوں میں کوئی تناسب اور مقابلہ ہے نہ دولت اور معیشت میں نہ علم اور تحقیق میں نہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں نہ دنیا چلانے کی مہارت و صلاحیت میں ہمارے اوپر ان کا غلبہ مکمل ہے ہمارے حکمرانوں کو وہ اٹھاتے بٹھاتے ہیں ہماری فوجے اسلحہ کے لیے مکمل طور پر ان کی دست نگر ہیں ہماری حکومتیں اور ان کے معاشی ترقی کے پروگرام ان کے کرزو سے چلتے ہیں معاشی ترقی کے تصورات اور مارڈل اور اس کو جانچنے کے پیمانے بھی انہی کے بتائے ہوئے اصول پر چلتے ہیں کیونکہ ہم نے ان سے کرز لیا ہیں ہمارے بچے ان کی وضع کردہ تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ بکسرت انہی کی زبان میں کرتے ہیں ہمارا میڈیا ان کی فراہم کردہ خبر اور پروگرام نشر کرتا ہے ہمارے ادارے دستور پارلمیٹ بینک مارکٹ کار خانے سکور یونیورسٹی یا سب ان کے تصورات اور نقشے کے مطابق بنے ہیں یہاں تک کی پینے کے لیے ہر جگہ ان کے کوکا کولا پیپسی کولا اور پہناوے میں جین کا ہی زوک عمل اور نشات کار سے خالی ہے اخلاق و کردار پست ہو چکے ہیں امت کا جسد تفرقہ اور انتشار کا شکار ہے سماجی بندن ڈھیلے ہو رہے ہیں رشوت اور بد انوانی دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے ہم اپنا سیاسی نظام چلانے سے اور بہت خوبی اپنے ملک کا انتظام و انصراف کرنے سے آجز ہیں ہمارے حکمراء پیر تسمہ پاکی طرح ہماری گردنوں پر مسلط ہیں نہ ہم ان کی گرفت سے اپنے کو چھڑا سکتے ہیں نہ انہیں ہمارے علاوہ کوئی ملتا ہے جس کے اوپر وہ اپنا شوق فرما روائی پورا کرے عام مسلمان عزت و شرف کے تحفظ بنیادی حقوق سے امن و چین سے بحروم ہیں ان کی اللہ کی بخشی ہوئی صلاحیت زائع جا رہی ہیں تیسری طرح امریکہ ہماری رہی صحیح قوت کو ختم کرنے کے منصوبے کو عملی جامع پہنانے میں تیزی سے مشغول ہے مشرق مستا کا بندوبست وہ کر چکا ہے کیمپ ڈیویڈ کے ذریعے مصر کا بندوبست کیا ایران اور ایراک جنگ سے ایران ایراک جنگ سے ایران کو کنارے لگایا ایراک کو قویت سے لڑایا اسی بہانے سعودی عرب اور قویت کی دولت کو اپنے پاس رہن کر لیا 1991 عیسوی کی خلیجی جنگ میں عربوں کے اخراجات کا اندازہ 650 عرب ڈالر ہے یاسر عرفات کو اسرائیل کے دوش بدوش کھڑا کیا اب اردن شام اور دیگر عرب ممالک بھی یہی کرنے والے ہیں ترکی پہلے ہی دام میں پاکستان کو بھی چارہ ڈالا جاتا ہے ایران اور سوڈان کے گرد بھی جال بنا گیا وسط ایشیہ کے مسلم ملکوں کو سبلنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے تمزور امت سے خوف کیوں جب امت مسلمہ کا حال اتنا زبو ہیں تو پھر ہماری بردباری کے مشورے اتنے زورشور سے ان کے ایوان میں کیوں ہیں گرب بکشتن روز اول کی پالسی بھی ایک وجہ ہے لیکن جو خطرہ مغرب کے کار فرماؤں کو یقین دلا رہا ہے مستقبل کا فتنہ فتنہ اسلام ہے جس کی آج ہی سے سر کو بھی ضروری ہے اور اس کی محرک احیاء اسلام کی عالم لہر ہے دنیا کا ہر پانچوہ آدمی مسلمان ہے اور دنیا کے گوشے گوشے میں اسلامی تحریکات اس امبو عظیم کو اسی راستے کی طرف دوبارہ لے جا رہی ہے جس میں اس کی زندگی کا سامان ہے دعا کم لیو یحیی کم الانفال آیت نمبر چب بیس وہ خطرہ خود مغرب کے قلب میں امت کی روز لیکن مغرب کی کشتی خود بھور میں فسی ہوئی ہے اور مغرب کو اس کا پورا احساس ہے وَمَكَرُو وَمَكَرَ اللَّهُ آلِمْرَان آیت نمبر 54 انہوں نے اپنی تدبیر کی اللہ نے اپنی کا وعدہ پورا ہونے کا جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ اسی بھور میں جہان بھور کی کھلے تو کیوں کر بھور ہے تقدیر کا بہانہ پہلا چلینج یہ ہے کہ ہم آج کے منفرد اور غیر معمولی تاریخی لمحے کے چلینج کا ادراک رکھتے ہیں اور اس سے اہدا برعا ہونے کی سعی کر رہے ہیں ہماری رائے میں اس چلینج کے چند اہم پہلوں کا ذکر یہاں ضروری ہے مسلم امت اور اسلامی تحریکات کے سامنے سب سے بڑا چلیں یہ ہے کہ وہ انسانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو جو بہت استطاع صلاحیت اور صالحیت کے حامل ہو مستقبل کے لیے جد جہد کی خاطر کھڑا کر دیں اس لیے کہ اللہ تعالی کی نصرت و ہدایت کے بعد کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضرورت انسانوں کی کو اپنے ساتھ لے کر چلنے میں ساتھ چلنے والوں کا تذکیہ اور ان کو باصلاحیت بنانے میں تحال کامیاب نہیں ہو سکے وہ عام انسانوں کی تعلیم و تربیت کرنے اور ان میں شریعت کا بار اٹھانے کی استعداد پیدا کرنے میں امت مسلمہ میں ہی سے نہیں ہر انسانی معاشرہ میں صلاح و خیر کی وہ آخری رمق حاصل کر لینے میں جو ظلم و فساد ختم کر نظام حق و قسط قائم کرنے کے کام آسکے اور دستیاب انسانی وسائل کا صحیح اور بھرپور استعمال کرنے میں کما حقہ کامیاب نہیں ہے اس اہم ترین چیلنج کے بارے میں بہت کچھ سوچنا اور بہت کچھ کرنا ضروری ہے اس چیلنج کا جواب دیے بغیر حکمت عملی اور تدبیر کار کے بارے میں اکثر بحثیں سانوی حیثت رکھتی ہیں گھوڑے کے آگے گاڑی بھاندنے کے متراتف ہیں انقلاب یا اسلاح پہلے معاشرہ یا پہلے سیاسی جدوجہد انتخابات یا جدوجہد وغیرہ وغیرہ جو حکمت عملی بھی اختیار کریں انسان درکار ہوں گے ان کا صحیح اور بھرکور استعمال ضروری ہوگا ووٹ دینا ہوگا تو انسان دیں گے سڑکو پر آنا ہوگا تو انسان آئیں گے اور لڑنا ہوگا تو انسان لڑیں گے کیونکہ ہم انسانوں کی مطلوبہ تعداد کو ساتھ لے کر چلنے میں کامیاب نہیں اس لیے ان لاحاصل بحثوں سے دل بہلاتے رہتے ہیں ایک دفعہ انسان فرہام ہو جائیں گے تو جو تدبیر اختیار کریں گے اس کے لیے درکار دیگر وسائل بھی فرہام ہو جائیں گے تدبیر وہی اختیار کرنا ہوگی جو زمانے میں رائج ہو اللہ یہ کہ حکم الہی کے خلاف ہو یا یہ کہ ہم اشتہاد سے نئی راہیں کھولیں یہ تصور بھی صحیح نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا کوئی لگا بندہ طریقہ رہا ہے تو وہ بس دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تذکیہ کے ذریعے لوگوں کے دل اور زندگی بدلنے اور جت و جہد کرنے کا رہا ہے دعوت و تبلیغ تعلیم و تذکیہ اور جت و جہد کے لئے موضوع تدابیر وہ بھی اپنے حالات کے لحاظ سے اختیار کرتے رہیں ہم بھی کر سکتے ہیں یہ تصور بھی صحیح نہیں کہ آج کوئی دور بلکل مکی یا مدنی دور کی طرح ہو سکتا ہے ہر دور منفرد بھی ہوتا ہے اور متشابہ بھی یہ انسانی عقل کا امتحان ہے کہ وہ اپنے دور کو سمجھے اپنے معاشرے کو سمجھے اور قرآن مجید اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ انبیاء علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے لئے راہ عمل متعین کرے لیکن ہر راہ عمل کا مقصد انسانوں کو جمع کرنا ان کو قوت بنانا اور ان کے ذریعے جدوجہد کرنا ہی ہونا چاہیے انسانوں کو ساتھ ہر بدکار نیکوکار بن سکتا ہے ہر کافر مسلمان ہو سکتا ہے ہر مخالف ساتھ آ سکتا ہے جب تک کوئی اطمام حجت ہونے کے بعد جس کا تعین کرنا بہت مشکل ہے انکار نہ کر دے اس کی اصلاح سے مایوس ہونا جائز نہیں نمبر یہ کہ ہر انسان کو خالق نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس میں روح خوکی ہے اس کے اندر بے پناہ صلاحیتیں اور ترقی کے بے پناہ امکانات رکھے ہیں انسان کو حقیر نہ سمجھنا اس کی کمزوریوں سے زیادہ اس کی خوبیوں پر نظر رکھنا اس کی قدر کرنا یہ اس راہ میں مطلوب ہے نمبر تی یہ کہ جو انسان بدلیں گے اور ساتھ آئیں گے وہ کبھی سرطا پہ ہمارے کلاس کی پائیمانوں پر پورا نہیں اتریں گے نہ وہ ہماری ساری توقعات ہی پوری کریں گے جو مزاج اور خیال کا اختلاف برداشت نہیں کر سکتے یا انسانوں کے ذوق کوتاہیوں گناہوں اور لگزشوں کا سامنا کرنے کے لئے تیار نہیں ان کے لئے انسانوں کو ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل ہے انسان سب ایک خیال کے نہیں ہو سکتے سب کسی ایک میار پر پورے نہیں اتر سکتے جو جتنا آئے جتنا کرے اسے قبول کر کے اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کا اس ورہا ہے نمبر چار ایک انسان کی زندگی کی کنجی اس کا دل ہے دل کے قف کھل جائیں گے اسلاح کے راستے کھل جائیں گے دل دیکھنے لگے گا آنکھیں دیکھنے لگے گی دل کا مرض شفایاب ہوگا اخلاق وعمال اور معاشرے سہت مند ہو جائیں گے نمبر پانچ یہ کہ بہت تھوڑے انسانوں کے دل نظریہ تقریر یا کتاب سے جیتے اور فتح کیے جا سکتے ہیں اصل فاتح عالم محبت ہے دل کی نرمی ہے گفتگو کرنے کی شیرینی ہے اخلاق حسن جمال ہے فیاضی اور سخاوت ہے عف درگزر ہے گصہ حسد اور کینہ وغیرہ سے پاک دل ہے انسانوں کو ساتھ لینے اور ساتھ رکھنے کے دین کے چند اور بنیاد اصول سیکھ ان پر کار بند رہنا بھی ضروری ہے دین یسر ہے آسان دین کو مشکل اور تنگ نہ بنانا طبیعت کو دین کی طرف مائل کرنا متنفر نہ کرنا ضعیف انسان کے اوپر بھوج حلقے کرنا اس پر استعداد سے زیادہ بھوج نہ رکھنا مطالبات دین پیش کرنے میں تدریج استیار کرنا غلو تشدد تعمق سے اشتناب کرنا کہ ان سے انحراب پیدا ہوتا ہے یہ تیثیر دین کے چند پہلو ہیں آمال کو ان کے اصل مدارش پر قائم رکھنا فرض کو فرض کی جگہ اور مباہ کو مباہ کی جگہ رکھنا مباہ اور حلال کو حرام نہ کرنا نفل آسان طریقہ اختیار کرنا یہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں وسی پائمانے پر آمد المسلمین کی دینی اور اخلاقی تعلیم اور تربیت کے بغیر معاشرے میں یہ استعداد نہ پیدا ہوگی کہ اس پر احکام الہی نافذ کیے جا سکے اور نہ عام لوگ دین کی نصرت میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آگے بڑھیں گے چنانچہ اس تعلیم و تربیت کے لیے کسرت سے معاصر اقدامات کرنا ضروری ہیں دوسرا چلنج یہ کہ ہمیں مستقبل اپنا بنانے کے لیے اس انتہائی تیز رفتاری سے بدلتے ہوئے زمانے پر اپنی گرفت قائم کرنا ہے اس تبدیلی میں ہر تبدیلی وہ ٹیکنالوجی کی ہو فکر اقلا کی ہو فیشن کی ہو آنن فانن دنیا کے کونے سے دوسرے کونے تک پھیل جاتی ہے ہر تبدیلی کے آگے بند بھاندنا بھی بہت مشکل ہے مگر ان کی جہد بدلی جا سکتی ہے ان حالات میں زمانے کی باگ ہاتھ ملینا اور مستقبل کی نقشہ گری کرنا ہر پہلو سے زبردست مشتہدانہ صلاحیت کا تقاضہ کرتا ہے ایسی مشتہدانہ صلاحیت کے بغیر نہ ایک تحزیب نو کی تعمیر ہو سکتی ہے نہ امامت عالم حاصل ہو سکتی ہے تیسرا چلینج یہ چلینج عورت اور نوجوان کے حوالے سے ہیں ان تبدیلیوں سے دونوں سب سے بڑھ کر متاثر ہو رہے ہیں عورت مستقبل کا ہر اول دستہ ہے وہی ہمارے دین کی آخری پناہ گاہ ہے وہ ہمارے امت کا نصف حصہ بھی ہے اس کو دین کی حدود میں معاشرے میں اس کا صحیح مقام دیے بغیر کیا ہم صرف ایک پہیہ سے مستقبل کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں یہی معاملہ نوجوانوں کا ہے جو فطرتاً ہر نئی چیز کو قبول کرنے کے لئے آمادہ رہتے ہیں جس کے بن جائیں اس کے لئے سردھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں آسمان سے تارے نوچ لاتے ہیں پاتال میں اتر جاتے ہیں خوش قسمتی سے امت چیز چوتھا چلنج یہ چلنج مغرب میں اسلام اور مسلمان کا ہے مغرب کے اندر سے صلاح و خیر کی تمام ممکن قوتوں کو جمع کر ان کا وزن اسلام کے پلڑے میں ڈالنے کا ہے مستقبل میں اسلام اور مغرب کی اصل جنگ زمینی سرحدو پر علاقے جیتنے سے پہلے انسانی سرحدو پر دل اور دماغ جیتنے کے لئے ہو اس جنگ میں کامیابی ہی پر آنے والے مورکو کے نتائج کا انحصار ہوگا مغربی تہذیب کے اگلے مورچے عرصے سے مسلم دنیا کے قلب میں یعنی جکارتہ کراچی ریاض سے لے کر رباد تک قائم ہیں خوش آئین بات یہ ہے کہ گزشتہ نصف صدی میں اب اسلام کی آخری سرحد بھی ایک دفعہ پھر عائن مغرب کے قلب میں پہنچ گئی ہے مشرقی یورپ میں مسلمانوں کی بڑی آبادیاں موجود تھی لیکن اب لندن سے لے کر لاس انجلس تک بھی ان کی بڑی آبادیاں وجود میں آ چکی ہیں گئی مامالک میں اسلام دوسرا بڑا مذہب بن گیا ہے یا بننے والا ہے اسپین میں مسلمانوں کی آمد کے بعد اور پھر مشرقی یورپ میں عثمانی خلافت کے بعد چودہ سو سال میں یہ تیسرا تاریخ لمحہ ہے جو اسلام کو مغرب تک پہنچانے کے بھرپور امکانات کا حامل ہے اگرچہ مسلمانوں کی پشت پر اسپین کی خیرہ کل تحذیب نہیں عثمانی کی لرزہ برندام کرنے والی فوجی و بحری قوت بھی نہیں لیکن وہ گیر مسلم سوسیٹی کی غالب اکثریت کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کام کاج اور کاروبار کرتے ہیں جو شہری ہیں وہ ووٹ بھی دیتے ہیں یہ صحیح ہے کہ وہ وہاں اسلام کے سفیر بن کر نہیں گئے نہ اچھے سفیر کے فرائض انجام دے رہے ہیں لیکن کوئی تصور نہ کر سکتا تھا کہ نصف صدی میں برطانیہ امریکہ اور یورپ میں بے شمار مساجد موجود ہوں گی تعلیم بن جائے گا یہ صرف مشیعت الہی ہی سے ممکن ہوا ہے مغربی مسلمانوں کا چنینج مغرب کے مسلمان اکثر باہر سے آئے ہیں لیکن اب خود اندر سے مقامی لوگوں کے ملت اسلامیہ میں شامل ہونے کی رفتار برابر بھڑ رہی ہیں ان میں عام لوگ بھی ہیں اور نمائیہ شخصیتیں بھی مرد بھی ہیں اور ان سے دبنی تعداد میں عورتیں بھی اس پروپوگنڈا کے باوجود اسلام عورت کو پست مقام دیتا ہے اور گھر اور ہجاب میں قید کر دیتا ہے مسلمانوں کی اس بھڑتی ہوئی تعداد نے اہل مغرب کو تہذیب اور رواداری انصاف اور حریت اور انسان دوستی کے سارے نقاب چار کر کے اس چہرہ دکھانے پر مجبور کر دیا برطانوی وزیر داخلہ کا اسرار ہے کہ مسلمان بائبل اور شخص پیر متوفی سولہ سو سولہ برطانوی ڈرام نگار کو بھی اپنائیں فرانسی سی وزیر داخلہ طالبات کو اسکولوں میں سر پر سکار باننے کی اجازت دینے کیلئے تیار نہیں برطانیہ میں مسلمان طالبات کو شلوار پہننے کی اجازت دینے پر اسکولوں کے باہر مظاہرے ہوتے ہیں مسجدوں میں سور کے سر بھی فینکے جاتے ہیں جرمنی میں مسلمانوں کو گھروں میں زندہ جلایا جاتا ہے بوسنی یا کو سوڈا چیچین یا کا حشر بھی سامنے ہے یہ ایک تاریخی موقع ہے اور امت مسلمہ کو اپنی اس آخری سرحد پر جو مغرب کے قلب میں واقع ہے دلو اور دماغو کے لیے برپا جنگ جیتنے تعصب اور نفرت کی دہانے اور قرآن اور نبوت کا پائے گا فہلانے کے لیے تمام ممکن اگدامات کرنے کے منصوبے بنانے چاہیے اکثر لوگ اسلام سے نواقف ہیں اور یہی تعصب و نفرت کی بڑی وجہ ہے ان کی نواقفیت دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط تصاویر بٹھا دی گئی ہے ان کو صاف کرنا چاہیے یہی معاملہ بھارت چین جاپان اور دیگر مامالک کا ہے جہاں مسلمان بڑی تعداد میں موجود ہیں یا جہاں اسلام سے صرف نواقفیت ہیں تعصب نفرت اور دشمنی نہیں یہاں بھی اسلام کا پائیگام پہنچے گا تو ممکن نہیں کی دنوں کو مسخر نہ کریں جو مامالک مسلمان اور اسلام سے نبرت آزما ہیں ان کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر مناسب حکمت عملی اختیار کرنی کی ضررت ہے عداوت کا دائرہ فہلنے نہ پائے حکومت اور ملک حکمران اور عوام کے درمیان امتیاز رکھا جائے خود ممالک کی رائے عام کو اپنے حکمران کے خلاف کھڑا کیا جائے جب تک ہم مورکہ جیتنے کی پوزیشن میں نہ ہو مورکہ برپا نہ کیا جائے نہ مقابلے میں گیر مطلوب شدت پیدا کی جائے ہمارے اہداف ہماری نظروں میں واضح ہوں اور ہم صبر سے ان کے اور گیرماملی تاریخ لمحے کی تحلیس پر کھڑے ہیں لیکن تقدیر کے اس فیصلے نے امت مسلمہ اور اسلامی تحریکات کو ایک عظیم انتہان سے دوچار کر دیا ہے اس لئے کہ مستقبل من و سلوہ کی طرح کسی قوم کی گود میں نہیں ٹپک پڑتا اراد اور اس جدوجہد سے حاصل ہوتا ہے تو ایمان و یقین عظم و جزم حکمت و تدبر کردار و عمل اور حمت و حسنہ سے کی جائے اس جدوجہد کے لئے قوت کا سرچشمہ اعتصام باللہ کے سوا کچھ نہیں ضروری ہے کہ جدوجہد کرنے والے اپنے اندر جتنی ممکن ہو گہری للہی پیدا کریں وہ جو کام کریں صرف اللہ کے لئے کریں اس کے بیٹھتے اللہ کو یاد رکھیں ان کے دل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو ان کے ہر حکم پر لبیت کہیں وہ دل و جان سے ان کے وفادار ہو صرف اللہ کو فائل حقیقی اور کارسا سمجھیں اور بن جائے اتنا ضروری یہ بھی ہے کہ وہ وسی پائمانے پر امت مسلمہ اور ساری انسانیت کے اندر بھی گہری للہیت پیدا کرنے کو اپنا کام سمجھیں ان کو صحیح تعلیم دیں ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا جائے ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائدہ کریں انہیں اطاعت الہیت کے لیے تیار کریں ان کے دلوں میں اللہ کی طرف بھاگنے کی طرف پائدہ کریں اور جی جنت کی وسط میں زمین و آسمان سما جائے اسی کی طرف دور بھاگ اور مسابقت کا جذبہ گالب کریں جنت کے راہیں جنت اگر مطلوب ہے تو جنت کی وسط کے لحاظ ہی سی دلوں میں وسط خیالات میں وسط نگاہ میں وسط مقاصل میں وسط رویوں میں وسط اور اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ لٹانے اور مٹانے میں وسط یہ وسط دنیا اور آخرت میں اپنے مقصود کے حصول کے لئے ناگزر ہے جد و جہد کرنے والو میں بھی تمام مسلمان میں بھی آج دنیا میں ہر پانچوہ آدمی مسلمان ہیں ہم بہترین انسانی اور مادی زخائر کے مالک ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین دل و دماغ اور صلاحیت بخشی ہیں ہماری زمین سونا اگلتی ہیں اور ہر قسم کی مادنیات سے مالا مال ہے تمام بری اور بحری کو اپنے لئے منتظر پائے مگر امت کا حال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علی و سلم کا نام زبان پر ہے دل اور زندگی یا ان سے وفاداری سے خالی ہے انسانیت کی غالب اکثریت نے تو یہ نام سنا ہی نہیں یا سنا ہے تو سننے کا حق نہیں ادا ہوا ہے بقول اقبال مسلمان کا راستہ بلکل واضح ہے بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے تو زمان میں خدا کا آخری پیغام ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالہ کر دے کی محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کلم تیرے ہیں انشاء اللہ العزیز اس کا وعدہ علو استخلاف پورا ہو کرے گا اقول قول ہدا وعفوذ امر اللہ